پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن کہ جب تم معذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے معذن کہتا ہے یعنی معذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی وہی دہرانا چاہیے معذن کہتا حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو ہمیں اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے یہ تو اذان کے کلمات کا جواب دینا ہوا کہ معذن کی اذان کو سن کر کے ہمیں وہی کلمات دہرانا ہے اور جواب دینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھو اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھیں گے سحی بخاری کی حدیث نمبر 614 اور سحی مسلم کی حدیث نمبر 384 کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفضیلت وابعثه مقاما محمودا اللذی وعدتا یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے آزان ہو جانے کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا دیکھیں اس دعا کے اندر جو بعد کی دعا ہے درود کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ سے ایک دعا ماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلہ عطا فرما اور وہ مقام محمود عطا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اب یہ مقام محمود کیا ہے شفاعت کبرا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو ایسی صورت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفارش کریں گے اللہ سے شفاعت کریں گے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے جسے شفاعت کبرا کہتے ہیں اور یہ شفاعت یہ مقام محمود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا اب ہم اس دعا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا شفاعت کبرا کا سوال کرتے ہیں دعا ماختے ہیں اللہ رب العزت سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیا تو ہمیں کیا ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ کی جو بندہ ازان کے بعد درود پڑتا ہے اس کے بعد کی دعا اللہم ربہ دہی دعوت تامہ پڑتا ہے مکمل دعا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق بنے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے تو آپ اپنا ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ازان کے کلمات کا جواب دیں اور ازان کے بعد درود اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کو سکھایا گیا جو آپ کو بتایا گیا فائدہ یہ ملے گا آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے مقام محمود کا سوال کریں بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اور حق دار بنا دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عزت کو لے لدیرے موسیقی